موسیقی انگریزوں کی حکومت سے جنجنے کے لیے اور غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے تمام ہندوستانی وطن کے سپاہی بن چکے کچھ جانے پہچانے کچھ بے نام اور کچھ گمنا آزادی کا سپنا تو سبھی دیکھ رہے مگر ایک سباہی کا سپنا کچھ اپنا ہی تھا اس کی غلامی کی زنجیریں الگ تھی اور اس کی آزادی کی دیوی کی مورد بھی الگ تھی وہ گمنام ضرور تھا مگر بے نام نہ تھا اس کا نام تھا رنجیت سنگھ چوتھری انکلی آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے دھروندر جی کو دیکھا ہے ہاں بلکل ٹرین کے پچھے پچھے سے بھاگتے ہوئے کافی دور تھے ٹرین کو پکڑنا بہت دور تھا اچھا موسیقی 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 فلم کا ایک سین یہیں سے لیے گئے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ جو ہے ایک ٹاور رہتا ہے تو وہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو یہاں اس جگہ پہ آپ کو دو پیڑ جو دیکھ رہے ہیں اسی جگہ پہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایک مکان سا بنا ہوا ہے آپ کو سکرین شورٹ میں دیکھ رہا ہوگا ہالانکی ابھی کافی مکان بن چکے ہیں آگے پر اس سمیں یہاں پہ ایک مکان رہتا ہے اور پیچھے جو آپ کو یہ پہاڑی ہے نا دوستو اس کا سین نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے آپ سکرین شورٹ میں دیکھ لیجئے دوستو اسی جگہ کا سین ہے اور یہاں سے جو ہے گورا جاتی رہتی ہے رنجیت کو چھوڑنے کے بعد میں تو دیکھ لیجئے آپ دوستو اسی جگہ کا سین ہے اور یہاں پہ جو ریت ہے ریت کے ٹیلے دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کو تو دیکھ لیجئے دوستو میچ کر لیجئے فرنڈز یہاں پہ جو گرمی ہے نا پتہ پور شیکاوٹی میں بہت ہی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو میرے جو فیسوہ پاسینے پاسین آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو فرنڈز اس جگہ پہ جو گانے کے سین لیے گئے تھے وہ میں نے آپ کو دکھا دیئے اور ابھی میں جو آپ کو سین دکھانے والا ہوں وہ سین تب آتے ہیں جب دھرمیندر جی کو آریسٹ کر کے لے جاتے ہیں اور دھرمیندر جی جب واپس لوٹتے ہیں اپنے گاؤں یعنی کی بچپن سے جب بڑے ہو جاتے ہیں تب وہ گاؤں لوٹتے ہیں تو تب جو سین آتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں اور ویسے دوستو وہ جو گانہ تھا بہت ہی سوپر گانہ رہا ہے اور اس گانے کو ابھی بھی لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ سنتے ہیں تو دوستو وہ جو گانہ تھا کچھ اس پرکار سے ہے فلم کا ایک سین یہیں سے لیا گیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو یہ جو سامنے آپ کو بیلڈنگ دکھ رہی ہے یہ ریلوے سٹیشن کی بہت پرانی بیلڈنگ ہے فتحپور شکھاوٹی کی تو فلم کا جو ایک سین ہے نا دوستو یہیں سے لیا گیا تھا یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ سین تب آتا ہے جب ڈاکو سورج بھان ہوتے ہیں ان کے گروہ والے جو ہے حویلی لوٹ لیتے ہیں ان کے آدمی تو اس آروپ میں جو ہے دھرمیندر جی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں جو شنگ جی ہوتے ہیں اس پی جو ہوتے ہیں ناسودین شاہ تو وہ جو ہے پکڑ کے لے جاتے ہیں تو وہ جو سین لیا گیا ہے اسی جگہ پہ لیا گیا ہے آپ اسکرین شوڑ میں پروپرلی میچ کر سکتے ہیں یہ جو روم سے بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو ڈیجائن دیکھ رہی ہوگی گیٹ کی تو اسے آپ پروپرلی میچ کر سکتے ہیں ابھی میں یہیں گھوم رہا تھا اور یہاں پہ گھومتے گھومتے ہیں مجھے انکل جی مل گئے تو انکل جی آپ نے اس مووی کی شوٹنگ دیکھئے لائیو ہاں بلکل تو انکل جی اس میں آپ کتنے سال کے ہوں گے 13 سے 14 ورس تک 14 سال کے تھے تواہ تو انکلی آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے دھرمیندر جی کو دیکھا ہے ہاں بلکل ٹرین کے پیچھے پیچھے سے بھاگتے ہوئی کافی دور تک ٹرین کو پکڑنا بھاگ دور تھی ٹرین کو اور انکلی یہاں پہ جو اپنے ریلوے سٹیشن ہے تو اس میں ابھی کافی چینجز کر دیئے ابھی کافی چینجز کر دیئے پہلے والا پرانے والا پلیٹ فرم یہی تھا اچھا صرف یہی تھا یہی تھا وہ تو ابھی بنایا جے پور جیکشن کے اوپر سامنے کھڑا ملے گا آپ کو وہ انجین ہے جے پور جیکشن ہے وہاں کے پلیٹ فارم سے پر باہر نکل کے سامنے جسٹ تو وہ انجین بنا ہوا اس کا نقصہ بنا ہوا کوئلے گا انجین کا چالو ہے یا نہیں ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن وہ انجین موجود ہے اور انکلی آپ بھی بتا سکتے ہیں کتنے سال تک یہ موی کی یہاں پر شوٹن ہوئی تھی کافی ٹائم تک چلا مطلب کئی دن ہو چکتا ہاں بلکل چلیے دھنے واد انکلی آپ کا بہت بہت بلکل فلم کا ایک سین یہیں سے لیا گیا ہے دوستو آپ میچ کر لیجئے اس لوکیشن کو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے فتحپور شیخہ وٹی لکھاوا ہے اس جگہ پہ جو ہے مورا کھڑی رہتی ہیں اور یہاں سے درمیندر جی ٹرین سے چلے جاتے ہیں تو وہ جو سین ہے یہیں سے لیا گیا ہے آپ دیکھ پا رہوں گے اس جگہ پہ دو پٹی رہتی ہے تو وہ ابھی نہیں ہے ہٹا دی گئی ہوگی اس جگہ پہ بھی ایک پٹی سی دکھتی ہے تو وہ بھی ابھی نہیں ہے حالانکہ یہ جو پائپ ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اس کے ابھی سکرین شورٹ میں آپ میچ کر لیجئے اور یہ ایک مین چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں جو آپ کو پلر دکھ رہے ہیں یہ پلر اس کے بیچ کی جو ڈیزائن ہے اسے بھی آپ پروپرلی میچ کر سکتے ہیں دوستو اسی جگہ سے سین دیا گیا تھا تو چلیے دوستو چلتے ہیں دوستو چلتے ہیں